بیچ پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بیہار میں نگر پالکہ چناؤں کی گوشنا ہو گئی ہے پہلے چرن کے لیے 18 دسمبر کو ہوگا متدال پہلے چرن کی متگڑنا 20 دسمبر کو ہوگی دوسرے چرن کے لیے 28 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی دوسرے چرن کی متگڑنا 30 دسمبر کو ہوگی بیہار کے 224 نگر پالکہوں میں ہوگا چناؤں اہم خبر آپ کو بتا رہا ہے نگر پالکہ چناؤں کو لے کر اہم جانکاری تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے پٹنا سے خبر ہے بیہار میں نگر پالکہ چناؤں کی گوشنا پہلے چرن کے لیے 18 دسمبر کو متدال پہلے چرن کی متگڑنا 20 دسمبر کو ہوگی دوسرے چرن کے لیے 28 دسمبر کو ووٹنگ دوسرے چرن کی متگڑنا 30 دسمبر کو ہوگی بیار کے دو سو چوبیس نگر پالکاؤں میں ہوگا چناؤ ایم جانکاری آپ کو دے رہے پہلے چرن کے لیے 18 دسمبر کو ووٹی گا اور پہلے چرن کی متگڑنا 20 دسمبر کو گی تو کہیں نہ کہیں حلچل تیج ہے نگر پالکا چناؤں کو لے کر اور گیما گیما آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گی صحیح ہوگی وکاس سوچا ہمارے ساتھ فون لینڈ پر چڑھوئے وکاس آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ ہے جانکاری نگر پالکا چناؤں کو لے کر دیکھیں امید جو راجی نیرواشن آئیوگ ہیں اس نے عدی شوچنا جاری کر دی ہے نگر نکائے چناؤں کو لے کر اور اس کے تحت جو ہے 18 دسمبر کو پہلے چرن میں مددان ہوگا اور اس کی متگڑنا 20 دسمبر کو ہوگی ساتھ ہی دوسرے چرن کے مددان کی بات کریں تو یہ 28 دسمبر کو ہوگا اور اس کی متگڑنا 30 دسمبر کو ہوگی تو راجی چناؤں آئیوگ نے آج عدی شوچنا جاری کرتے ہوئے نگر نکائے چناؤں کے راستے صاف کر دیے ہیں اور آئیوگ نے سیدھے طور پر اس کی جو تاریخ ہے اس کے اعلان کر دیے ہیں حالانکہ جو آئیوگ ہے وہ چناؤں کو لے کر کئی طرح کے آدیش پتر میں اپنے لکھا ہے جو نیالے کا آدیش پچھلے بار جن آدیشوں کے حوالے سے یہ چناؤں کو افتھگیت کیا گیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو عدی پچھڑا آئیوگ ہے اس کے ورنن کے ساتھ یہ تاریخوں کی گھوثنا کی ہے اور اب جو نگر نکائے چناؤں ہے اس کا راستہ بلکل کلیر ہو گیا ہے 18 دسمبر کو پہلے چرن میں مددان ہوگا اور دوسری چرن میں 28 دسمبر کو مددان ہوگا یعنی کل دو چرنوں میں بیہار کے نگر نکائے چناؤں سمپن کرائیں جائیں گے نکائے چناؤں کو لے کر کیا کچھ ہے جانکاری اور ساتھ میں یہ بھی کہ تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد اب کیسے سنگوگاڑ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے امرت چونکہ پہلے چناؤں افتھگیت ہو چکا ہے یہ نگر نکائے چناؤں بیہار کا تو اس کے بعد جو پرتیاسی تھے ان کی تیاریاں تیاری جوروں پر تھی اور ایک بار پھر سے چونکہ دو چرنوں میں مددان ہونا ہے تو ایک بار پھر سے تمام بیہار کے نگر نکائے پرتیاسی جھٹ گئے ہیں چہل کجمیاں تیج ہو گئی ہیں تو ایک بار جب آیوگ نے چونکہ آیوگ نے جب چونکہ راستے صاف کر دیے ہیں تو جو پرتیاسی ہیں وہ کھل کر میدان میں ہیں اور ایسی امید دتائی جا رہی ہے کہ جو جلد اس کے نوٹیفیکسن جاری ہوں گے کہ کب اس کے نامانکن ہوں گے کب اس کوٹنی ہوگی اور تمام پر کریائیں پوری کر لی جائیں گے تو در جنو آیوگ نے اسپسط طور پر اپنے آدھے اس میں جو نوٹیفیکسن جاری کیا ہے اس میں دو شرنوں میں مددان کرانے کی بات کہی ہے جن مسئلوں کو لے کر جن مشکلوں کو لے کر اس میں ارچان آئی تھی کیا ان مشکلوں کو دور کر لیا گیا ہے دیکھیں امرت ابھی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں اس نگر نکائے چوناؤں کو لے کر تو اس میں ہم ایک چیز اسپسٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ آج ہی سپریم کورٹ نے ڈیڈیکیٹڈ آئیوگ کے ماملے میں بیہار سرکار سے جباب مانگا ہے حالانکہ چونکہ یہ جو راج چناؤں آئیوگ نے جو عدی شوچنا جاری کی ہے وہ الگ ہے چونکہ سرکار سے جباب مانگا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ اتی پچھڑا ورگ OBC آرکشن چونکہ پچھڑا ورگ کا آئیوگ بنانا تھا تو اتی پچھڑا ورگ نے یہ پچھڑا ورگ کے آرکشن پر کس طریقے سے کام کیا ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے آج ہی ایک آدیس جاری کیا ہے اور اس میں چار ہپتے کے بھیتر بیہار سرکار سے جباب مانگا ہے ڈیڈیکیٹڈ آئیوگ کو لے کر چونکہ سپریم کورٹ کا آدیس تھا کہ پچھڑا ورگ آئیوگ بنانا ہے کیونکہ پچھڑے ورگ کو آرکشن دینے کے لیے اتی پچھڑا ورگ آئیوگ بنا کر پچھڑا ورگ کے آئیوگ پچھڑا ورگ کو آرکشن دینے کا جو پیٹرن ہے وہ تیار کیا گیا تھا تو بلکل دو الگ الگ چیزیں چونکہ راج سرکار سے یہ جباب سپریم کورٹ نے مانگا ہے یہ گھٹنا کرم آج ہی ہوئے ہیں اور آج ہی جو راج چناؤ آئیوگ ہے وہ دیر سام عدیس روشنہ جاری گھٹے تو نشط طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار کے پاس یہ جباب تیار ہے کہ اپنی پچھڑا ورگ نے کیسے جو ہے او بی سی آرکشن پر کام کیا ہے اس کا کھاکہ تیار کیا ہے تو سرکار کے پاس اس کے جواب تیار ہیں اسی لیے دیر سام جو راج چناؤ آئیوگ ہے انہوں نے چناؤ کے تاریخوں کی گھوشنا کی ہے نظر بنا رکھئے گا آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ انتبام جانکاریوں کے لیے